دوستو یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے اپنے ہی بیٹی کے ساتھ ٹورچر کر کے غلط کام کیا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے کئی سارے لڑکیوں کو لاکے ان کے ساتھ بھی غلط کام کرتا ہے اور آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ انٹنگ کافی خطرناک ہے ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لے مووی کے سروات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جوئی ہوتا ہے جو اپنی لائف سے کافی زیادہ پریسان ہوتی ہے اور ایک گن سے اپنے آپ کو مارنے کی کوسس کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ہم ایک وہی سور سنتے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے میری ماں مجھے بچپن میں ہیر بینڈ باننا سکھایا تھا لیکن آج مجھے گن چلانا پڑ رہا ہے میری ماں کی موت 6 سال پہلے ہو چکی ہے اس کے بعد کہانی فلاس بیک میں چلی جاتی ہے جہاں ہم جوئی کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ڈیڈ جون کو دیکھتے ہیں جو جوئی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے دراصل جون بار بار اس کے ساتھ انٹی میں ٹھونے کے لیے فورس کیا کرتا ہے اس کے بعد ہم رات کو جوئی اور اس کے ڈاڑ جون کو اپنی گا� یہ آدمی ہے جو اپنے بیٹی کو بات نہ ماننے پر اس کے بال کھیچتا رہتا ہے اب یہ لوگ آ کے ایک بار میں پہنچتے ہیں جہاں جون ایک اکیلی لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام سٹیسی ہوتا ہے جہاں جون جوئی کو اس لڑکی کے پاس بھیج کے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کہتا ہے اور ساتھ ہی وہ جون کو اپنا فرینڈ کے کے انٹریڈیوز کرواتی ہے پھر وہ کہیں اور مستی کرنے کے بہانے سٹیسی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں جون اسے اپ اکھے بند کروا کے ایک کمرے میں لے آتا ہے اور جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہے اس کی ہوس اٹھ جاتی ہے وہ ایک خطرنا کمرے میں ہوتی ہے جہاں کئی سارے ٹوٹر کیے جانے والے سامان چین اور انسانوں کو کاٹنے والے ہتھیار رکھے گئے ہوتے ہیں اب یہ سب دیکھ کے سٹیسی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اب یہاں جون اسے کہتا ہے جہاں سٹیسی جور جور سے چلا رہی ہوتی ہے لیکن جون اسے پکڑ کے بے ہوس کر دیتا ہے اب یہاں ہم بہت سارے لڑکیوں کی فوٹو لگی ہوئی دیکھتے ہیں جہاں اب سٹیسی کی بھی فوٹو جڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اب باقی لڑکیوں کی طرح جون کا سکار بن چکی ہے پھر اگلی صبح ہم اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جینیفر ہوتا ہے اور وہ کسی کام سے ٹاؤن کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک کار سے لیپٹ مانگنے لگت ہے جہاں اس کار میں ایک پولیس آفیسر ڈیپیوٹی سکارٹ ہوتا ہے جو گائے ہوئے لڑکیوں کی کیس ہینڈل کر رہا ہوتا ہے جینیفر گاڑی میں رکھی لڑکیوں کی مسنگ پوسٹرز دیکھ کے سکارٹ سے اس بارے میں پوچھتی ہے جہاں سکارٹ اسے بتاتا ہے کہ سہر میں کئی سارے لڑکیاں اچانک گائے ہو رہی ہے اور وہ اس کیس میں انبیسٹیکیٹ کر رہا ہے جلد ہی وہ کھونی کو پکڑ لے گا اس کے بعد ہم سٹیسی کو دیکھتے ہیں جو ایک جگ آ رہی ہوتی ہے تب ہی جو ہی وہاں آتی ہے اور اسے کہتی ہے اس کے سٹیپ ڈارڈ اسے چھوڑیں گے نہیں وہ آگے تمہیں اور تڑپائیں گے اور وہ ایک فاسی کا فندہ لٹکا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تمہیں اس ڈورچر سے آجاد ہونا ہے تو یہ فاسی لگا کے اپنے آپ کو مار لو اور یہ سن کے سٹیسی اس فاسی کے فندے میں لٹک جاتی ہے اور وہ وہی ماری جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد جب جون وہاں آتا ہے تو وہ سٹیسی کو لٹکا ہوا دیکھ کے جان جاتا ہے کہ یہ جرور جو ہی کا ہی کام ہوگا اس لئے وہ گسے میں اس کے پاس جا کے اسے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ اسے کیوں کیا تو بھی جو ہی بتا دی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اس لئے اس نے اس کو آجاد کر دیا تو جون اسے کہتا ہے اب تمہیں اس کے بوڈی کو ٹھکانے لگانا ہوگا جس کے بعد جون اسے ایک بڑا سا کٹر دیتا ہے اور سٹیسی کے بوڈی کو چھوٹے چھوٹے کر کے کٹنے کے لیے کہتا ہے پھر یہاں جو ہی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بوڈی کو کٹ اس کے بعد ہم سکوٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک لیڑی کے کمپلینڈ پر اس کے گھر آیا ہوتا ہے وہ لیڑی اسے کہتی ہے یہاں آس پاس کے کچھ بچے پتھر مار کے اس کے گھر کے کانچ دوڑ دیتے ہیں جس بجے سے وہ کافی پریشان ہو چکی ہے اب یہ بات سن کے سکوٹ اس کے بات کو سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ وہ بچے تھے اور وہ اسے سمجھا فصلہ کر وہاں سے بھیج دیتا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وہی سرارت بچے سکوٹ کے کار کے ٹائر بھی پنچر کر کے بھاگ جاتے ہیں تب اسکوٹ اپنی پنچر ٹائر کو لے کے پاس کی ایک گراج میں جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات جوئی اور جون سے ہوتی ہے دراصل وہ گراج جون کا ہی ہوتا ہے اب جون سکوٹ کی مدد کرتا ہے وہ اس کی کار کو ٹو کروا کے پولیس ٹیشن لے جاتا ہے جہاں راستے میں سکوٹ کو پتا چلتا ہے کہ جون پہلے یو ایس مرین میں تھا اور اس کی پوسٹنگ ایراک میں تھی لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے اور اس لئے اب وہ یہاں سپٹ ہو گیا ہے سکوٹ بھی اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی پہلے ایراک میں تھا لیکن اس نے کبھی جون سے پہلے نہیں ملا جس سے اب اسے جون کے اوپر تھوڑا تھوڑا سکھ ہونے لگتا ہے اس لئے وہ پولیس ٹیشن آ کے اپنے سینئر سے اس بارے میں پوچھتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جون کے خلاب کوئی کرمینال ریکارڈ نہیں ہے اس نے ملیٹری سے آنے کے بعد ایک لڑکی سے سادھی کر لی تھی لیکن دو سال بعد اس کی موت ہو گئی اور اب وہ ایک ینگ گرل فرنڈ جوئی کے ساتھ رہتا ہے دوستو یہاں سب کو لگتا ہے کہ جوئی جون کی گرل فرنڈ ہے لیکن اصل میں وہ اس کی سٹیپ ڈاٹر ہوتی ہے اس کے بعد ہم جون کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے آس پاس سٹراب لگا رہا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی اسے پکڑنے اس کے گھر آئے تو وہ اس ٹراب میں پھس جائے تب ہی جوئی اسے دیکھ کے اس کے پاس آتی ہے جس پہ جون اسے کہتا ہے اب سے تمہیں اور بھی زیادہ دھیان سے چلنا ہوگا اور اس ٹراب میں پھسنا مت منہ تم تمہاری پیر گوا دوگی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نئی سکار ڈھونٹے ہوئے وہ دونوں دوبارہ ایک بار میں جاتے ہیں جہاں اس بار میں جوئی جنیفر کو دیکھتی ہے جو وہاں ایک بار ٹینڈر ہوتی ہے اب جوئی جا کے جنیفر کو فسانے کے لیے اسے بات کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے جون نے وہ لڑی کسی اور لڑکی کو اپنے باتوں سے فسا لیا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے منہ لیا ہے اب خوش دیر بعد جب جنیفر انہیں ڈرنگ دینے کے لیے آتی ہے جون اس کے اداوں کو دیکھ کے اس کی اور اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے لیکن فلال جون وہ دوسری لڑکی اینی کو سمجھا فسلا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے وہ اپنے گھر لے آتا ہے اور بلکل سٹیسی کی طرح اسے بھی آنکھیں بند کروا کے اس کمرے میں لے آتا ہے اور ٹورچر والی بیٹ پہ اس کے ہاتھ پر چین سے باندھ لیتا ہے اور اسے کرنٹ کے جھٹکے دینے لگتا ہے ساتھے اسے ٹورچر کر کے اس کے ساتھ غلط کام کرتا ہے وہ لڑکی چیختی چلاتی رہی لیکن جو ہی مضبور ان باہر کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی اسے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ ان لڑکیوں کی جان اسی کے وجہ سے جا رہی ہے دوسری اور ہم دیکھتے ہیں سکوٹ کو جون کی ایک پرانی تصویر ملتی ہے جب وہ ملیٹری میں تھا اور ساتھ ہی اسے کچھ جانکاری ملتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جون ریٹائر نہیں ہوا تھا بلکہ اسے آرمی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس نے کوئی رول توڑے تھے اس کے بعد وہ اپنے نام چینز کر کے اس سٹی میں سپٹ ہو گیا یہ سب وہ اپنے چیپ کی بیٹی کو بتا رہا ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ آرمی سے نکلنے کے بعد اس نے ایک عورت سے سادھی کر لیا تھا جس کے ایک 11 سال کی بیٹی بھی تھی اور سادھی کے دو سال بعد اس کے وائپ کی موت ہو گئی تھی اب یہ لوگ بتا کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس 11 سال کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں پر ہے اس کے بعد ہم جون کو دیکھتے ہیں جو اینی کو الگ الگ طرح کا سزا دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کو کھول کے اس کے گلے میں ایک پٹہ باندھ کے لوگ کر دیتا ہے تب ہی اینی اسے کہتی ہے اس سے اچھا تم مجھے جان سے مار دو تب ہی جون اسے اور سوک دینے لگتا ہے اور بری طریقے سے ٹورچر کرنے لگتا ہے جو ہی یہ سب باہر سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سب برداز نہیں کر پاتی اس لئے وہ ایک گن لے کے آتی ہے اور جون کے اوپر تان دیتی ہے اب اینی اسے دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے سائد اب اس کی جان بچ جائے گی لیکن تب ہی زوئی اس کی طرف گن گھما دیتی ہے جس سے وہ اور بھی زیادہ سوک ہو جاتی ہے زوئی اسے کہتی ہے اپنا موں کھولو اور کہتی ہے تمہارے پاس صرف دس سیکنڈ ہے یا تو تم ان کی ٹورچر سا ہو یا تو آپ نے آپ کو مار کے ان سب سے چھٹکارہ پاؤ اس کے بعد اب جوئی گن کو ایمی کے موں میں رکھ دیتی ہے اور کاؤن ڈاؤن شروع کر دیتی ہے اب جیسے اس سکس تک آتی ہے ایمی اپنے آپ کو سوٹ کر کے مر جاتی ہے اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی فرسٹیٹیڈ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم سکوٹ کو دیکھتے ہیں جو اس گیارہ سال کے بچی کے بارے میں جاننے ایک سکول میں آیا ہوتا ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گیارہ سال کی بچی اور کوئی نہیں بلکہ جوئی ہے جو اپنا نام بدل کر یہاں جون کے ساتھ رہ رہی ہے اب اس کے بعد ہم جوئی اور جون کو دیکھتے ہیں جو ایک سوپر مارکٹ میں آئے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سکوٹ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جوئی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہارا مدد کر سکتا ہوں اور تم ان سب سے آجات ہو سکتی ہو لیکن جوئی اسے کہتی ہے تم غلط سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سام کو وہ لوگ اپنے نئے سکار کے لئے آ کے ایک بار میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی سکار اور کوئی نہیں بلکہ جنیفر ہوتی ہے جہاں جون اس کے ساتھ فلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے وہ ڈرنک لینے چاہتا ہے تب ہی جوئی اسے وہاں سے نکل جانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتی تھی جنیفر اس ڈرنک کو پی کے بہوس ہو جاتی ہے وہ لوگ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر کی اور لے جاتے ہیں لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ سکارٹ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور جا کے جون کے گھر سے تھوڑی دور گاڑی رکھ کے بیدل ہی نکل جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جون جنیفر کو لاکے اس چیمبر میں باندھ دیتا ہے اور اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے بہی دوسری اور جب سکارٹ جون کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے تب ہی اس کا پیر جون کے لگائی ہوئی ٹراب میں پھنچ جاتی ہے جس سے اس کا پیر بری طریقے سے گھائل ہو جاتا ہے جس کی آواز سنکے جو ہی اب گھر کے باہر آ کے اس کے پاس آتی ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں جون بھی پہنچ جاتا ہے اور اسے ایک مکہ مار کے وہیں بہوس کر دیتا ہے اور یہاں ہم اندر دیکھتے ہیں کہ جینیفر اپنا دماغ لگا کے اپنے ہیر پینچہ سارے لوگ کھول لیتی ہے اور اپنے آپ کو آجات کر لیتی ہے اب جون جیسے اس کوڑ کو لے کے اس کمرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں جینیفر نہیں ہے اس لئے وہ اپنی گھن لے کے باہر اسے ڈھونٹے ہوئے نکل جاتا ہے اور وہ جینیفر کی خزبو سونگتے ہوئے اس کے آس پاس پہنچ جاتا ہے جینیفر ایک پیر کے نیچے چھپی ہوتی ہے اب جیسے ہی جون اس کے پاس پہنچتا ہے جینیفر ایک چاکو اس کے پیر میں مار کے بھاگ جاتی ہے اب جیسے ہی جون واپس اپنے گھر میں آتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جینیفر جون کی اس بڑی سی کٹر لے کے اس کے پیچھے سے آتی ہے اور جون پر حملہ کرنے کی کوسس کرتی ہے لیکن جون اس سے بچ جاتا ہے وہ ایک دوسرے کو مار ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی زوئی ایک گن لے کے بھاں پہنچ جاتی ہے اور آکے جینیفر کی اور گن تام دیتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے پتا تھا کہ اس کی ڈاڑ ایک گھٹیاں انسان ہیں اور آج تک جو بھی کیا سب کچھ غلط کیا اس لئے اب وہ جینیفر سے گن ہٹا کے جون کی اور تام دیتی ہے اور کہتی ہے اور وہ اس پہ چھے کے چھے گولیاں مار کے خاموس کر دیتی ہے اور آخر میں اس کا گلا کاٹ دیتی ہے اور وہ وہیں مارا جاتا ہے اب اس کے کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں جب چیپ کی بیٹی سکوٹ سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے اس گیارہ سال کی بچی کے بارے میں پوچھتی ہے جو کی جوئی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا دراصل وہ اسے جھوٹ بولتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باقی لوگوں کو جوئی کے بارے میں کچھ پتا چلے اور نہ ہی اس کی کوئی بدنامی ہو اور نہ ہی اسے کوئی سجا ملے یعنی کہ سکوٹ نے اسے بچا لیا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی عورتوں کے ساتھ جلم کرتا ہے انہیں جینیفر اور جوئی اپنے طریقے سے سجا دیتے ہیں اور انہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے مووی کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی ویڈیو کو ایک لائک اور چیلو کو سبسکرائب کھل لیں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو سبسکرائب 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 ملتے ہیں